السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں اچھے ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں آپ کے سامنے حاضر ہوئی ہوں ویڈیو دیکھنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا بالکل نہ بھولیں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوڈیفکیشن ٹائم پر ملتا رہے تو میں سب سے پہلے آپ کو بتاتے چلوں کہ آئی سی کے بارے میں ہم نے ایک نئی اپ ڈیٹ اپنے چینل پر اپلوڈ کر دی ہے آپ وہاں سے جا کے دیکھ سکتے ہیں اس کا لنک اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن باکس میں بھی آپ کو مل جائے گا اب ہم چلتے ہیں اپنی آج کے ویڈیو کی طرف اماراتی حکام کی جانب سے دو روز قبر اعلان کیا گیا تھا کہ برطانیہ میں کرونا وائرس کی جو نئی قسم ظاہر ہوئی ہے اس سے متاثرہ کچھ مریض امارات میں بھی سامنے آئے ہیں اس خبر سے امارات میں مقیم افراد خاصے پریشان ہیں تاہم نیشنل ایمرجنسی کرائیسزن ڈیزاسٹر منیجمنٹ آثورٹی کی جانب سے کہا گیا ہے کہ نئے کرونا وائرس سے متاثرہ مریض یورپی ممالک سے آئے تھے جنہیں فوری طور پر کرنٹینہ میں منتقل کر دیا گیا ہے کہ یہ وائرس مقامی افراد میں منتقل نہ ہو لوگوں کی اس نئے وائرس سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے صرف پہلے کی طرح کرونا سے متعلق گائیڈ لائنز پر سکتی سے عمل کرنا ہوگا اماراتی حکام نے بتایا ہے کہ یہ نیا وائرس پرانے کرونا وائرس کے مقابلے میں ستر فیصد تیزی سے پھیلتا ہے اسی وجہ سے برطانیہ میں اس وائرس سے لوگ تیزی سے متاثر ہو رہے ہیں اور کئی ممالک نے برطانیہ کے لیے اپنی پروازیں بند کر دی ہیں ورڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کا کہنا ہے کہ میڈیا پر یہ خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ کرونا کے لیے بنائی گئی ویکسینز نئے قسم کے وائرس کا مقابلہ نہیں کر سکتی تاہم اس بات میں قطن کوئی بھی صداقت نہیں ہے اس حوالے سے ابھی ریسرچ جاری ہے جس کے بعد ہی بتایا جا سکتا ہے کہ یہ ویکسین نئے وائرس کے خلاف کس حد تک موثر ہے عام نیشنل ایمرجنسی کرائیسیز اینڈ ڈیزاسٹر منیجمنٹ کا دعویٰ ہے کہ اب تک کی ریسرچ سے ثابت ہوا ہے کہ کرونا ویکسینز نئے وائرس کے خلاف بھی بھرپور طور پر موثر ثابت ہوں گی البتہ لوگوں کو اس موقع پر مکمل احتیاط ہی اس وائرس سے بچا سکتی ہے امارات میں موجود تمام افراد سماجی فاصلے، ماسک پہننے اور سٹیرلائزنگ پر سختی سے عمل کریں جبکہ امارات واپس آنے والے افراد کو لازمی طور پر کچھ روز آئیسولیشن میں رہنا ہوگا اگر کسی فرد میں کرونا کی علامات ظاہر ہوتی ہیں فوری طور پر محکمہ صحت کو اطلاع دی جائے یا ہسپتال جا کر اپنا ٹیسٹ کروانا ہوگا اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں آپ مجھے انسٹرگرام، فیس بوک اور ورٹس ایپ گروپ میں بھی جوائن کر سکتے ہیں ان کے لنک دسکرپشن باکس میں موجود ہیں اگر آپ کو آئی سی اے جیری آر ایف اے یا پھر اپی آئی اپڈیٹ کروانے کے بارے میں کوئی بھی معلومات چاہیے یا پھر آپ اپنا اپی آئی اپڈیٹ کروانا چاہتے ہیں تو آپ ہم سے ہمارے ویڈیو کو مکمل دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ